اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو آور چینل آج کی ویڈیو میں ہم ڈیفرنٹ ہربل سپلیمنٹس کو ڈسکس کریں گے جو کہ ایک ہیلتی لیور کے لیے ضروری ہیں لیور کی ڈیٹوکسیفیکشن میں ہیلپفول ہیں لیور ایک ایسینشل اورگن ہے جو ملٹیپل فنکشنز کا پرفارم کرتا ہے اگر آپ ہربل سپلیمنٹس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی لیور کو ڈیفرنٹ فنکشنز کا پرفارم کرنے میں ہیلپفول ہے جو کہ ایک انٹائی اوکسیڈنٹ ہے اور اس کے انٹائی انفلامیٹری افیکٹس ہیں جو لیور سلز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کچھ سٹیڈیز کے اکورڈنگ یہ ہرب لیور فنکشننگ کو ایمپروف کرنے میں ہیلپفول ہے سیکنڈ پہ ہے ہمارے پاس ڈینڈلیون روٹ ڈینڈلیون روٹ بھی ایک ہرب ہے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیور ہیلتھ کے لیے ڈیٹوکسیفیکشن کے لیے اس میں موجود ایک کمپاؤنڈ بائل کی پروڈکشن کو انکریز کرتا ہے ٹوکسنز کو ایلیمنیٹ کرتا ہے اس ہرب کو آپ ایزا سپلیمنٹ فارم میں ایزا ٹی کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی لیور کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے تھرڈ ہے ہمارے پاس ٹرمارک ٹرمارک کا ٹردیشنلی یوز کیا جاتا ہے میڈیسن میں اس میں ایک انٹائی اوکسیڈنٹ پایا جاتا ہے کرکیومن جس میں انٹائی انفلیمیٹری اور لیور پروٹیکٹیو پروپٹیز ہوتی ہیں جو کہ لیور کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے اسپیشلی ان لوگوں میں جن کو کوئی فیٹی لیور جیسی پروبلمز ہوں اس ہرب کو آپ ایزا سپلیمنٹ ایزا ٹی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ٹرمارک پروٹی چوک اس کو ٹردیشنلی یوز کیا جاتا ہے لیور اور گال بلیڈر کے فنکشننگ کے لیے اس کے لیورس جو ہیں وہ پوٹینشلی بینیفیشل ہوتے ہیں لیور میں انزائیمز کے لیول کو کم کرنے کے لیے لیپڈ پروفائل کو امپروف کرنے میں ہلپ فل ہے اس میں انٹائی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو لیور کے لیے ہلپ فل ہیں اس کے علاوہ ریگلر پیسز پر اگر آپ استعمال کر رہے ہیں گرین ٹی کا تو یہ آپ کی باڈی میں لیور کے رسک کو کم کرنے میں ہلپ فل ہے اگر آپ گرین ٹی کے استعمال کریں تو کوشش کریں کہ کیفین کے یوز کو کم کر دیں کوشش کریں کہ اگر آپ ہربل سپلیمنٹس یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بیلنس ڈائیٹ کے استعمال کریں جو کہ آپ کی ہیلس کے لیے ضروری ہے اس کے علاوہ ایکسرسائز لازمی کریں ای ہوپ آپ نے لائک دے ویڈیو پلیز شیئر اور سبسکرائب میرے چینل شکریہ